دلی کے مالک ہم ہے دلی کے مالک یہ لگ نہیں ہے ہم دلی چلائیں گے ہم دلی چلائیں گے حصہ آدھا آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش دلی کے الیکشنز پر اب جب یہ تہہ ہو چکا ہے اور ارون کے جریوال اپنے انداز میں سب کو شکریہ آدھا کر چکے ہیں دلی والوں کو اور یہ کہہ چکے ہیں کہ آئی لب یو آل تو یہ ٹرمپ کو کہاں سے انہوں نے کوپی کیا یہ بھی ایک سوال ہے یا پھر دلی محبت تھی وہ بس کچھ اس انداز میں نکل آئی لیکن اب محکوم جو ہیں انہوں نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ ان کا حاکم کون ہوگا اور اس بیچ یہ بھی صاف کر دیا ہے ہندوستان نے کہ اب ہمارے ملک میں تقریباً تقریباً جو آنے والی پولٹکس کی راہ ہوگی وہ ذات تو ہم بہت پہلے کاس بیس پولٹکس تو ہم بہت پہلے پیچھے چھوڑ چکے ہیں پانچ سال پہلے تقریباً یا یوں کہہ لیا جائے ایک دہائی پہلے پیچھے چھوڑ چکے ہیں اب مذہب کی باری ہے تو جو مذہب کی بنا پر بٹوارہ ہوا تھا سیہ تالس میں اسے بہت پکانے کی کوشش کی گئی ان ستر برسوں کے بیچ میں لیکن اب عوام نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جب ہمیں ساتھ رہنا ہے ہماری لڑائی اگر کسی چیز سے ہے تو وہ ہے بیروزگاری غریبی بھوک اور تعلیم تو اس لڑائی کو سارا ملک ساتھ مل کر لڑے گا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ساتھ چلے گا اور اسے ہی اپنا حاکم بنائے گا جو محکوم کے بیچ میں سے آئے گا اور محکوموں کی بات کو سمجھے گا سنے گا اور ان کے لئے کچھ کرے گا نہ کہ محکوموں کو باتے گا آئیے شروعات کرتے ہیں دلی کے مالک ہم ہے دلی کے مالک یہ لب نہیں ہے ہم دلی چلائیں گے ہم دلی چلائیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمیں یہ بیش بہا وقت میسر ہوا جہاں ہماری جمہوریت ایک بار پھر سے کھل کھلا کر ہس رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے جسے وقتی طور پر چوٹ تو پہنچائی جا سکتی ہے لیکن پوری طرح سے زخمی کر کے ختم کرنے کی سازش نہیں رچی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ دو خاص میمانی اجازت کمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ اکثر ہوتے ہیں اور دلی کے لیکشن میں لگاتار تھے بڑے پولیٹیکل انالیسٹ ہیں ہمارے اپنے ساتھ ہی صاحب ہی کسی تاروخ کے مہتاج نہیں ہیں مفیز جلانی صاحب چاہے ڈیلی الیکشن ہو، ناشنل ایشیوز ہو، انٹرناشنل ایشیوز ہو ہمیشہ ان کی رائے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے مائنے رکھتے ہیں تو اجاز صاحب جیسے میں نے انٹرکشن میں کہا کہ اب محکوموں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ان کو جو حاکم چاہیے اپنے میں سے کوئی ایک چاہیے ہے اور کچھ اس طرح کا چاہیے اور مجھے لگتا ہے جو اربین کےجریوال کی ایک نیکس ڈور گرل کی ایمیج جو ہم فلموں میں آکٹریسز کو دیکھتے ہیں وہ کام کر جاتی ہے تو ویسے ایک نیکس ڈور مین کی جو ان کی ایمیج ہے جو ان کی سادگی ہے کیا اس نے بھی بہت کام کیا دیکھئے میں اس کا کریڈڈر اربین کےجریوال کو دینے کے بجائے میں آوام کو دوں گا دیکھیں یہ پولیٹیشن نہیں سدھرنے والے ہم یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی سولوشن مل گیا ہے تو وہ سولوشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی انہوں نے سوفٹ ہندوتوہ کارٹ کھلنے کی کوشش کری اور مندیر کا حوالہ دیا اگر اسی طرح یہاں کوئی بی جی بی کا لیڈر ہوتا اور حنو مان جی کی بات کرتا جیتنے کے بعد تو اس کو پر یہ الزام لگایا جاتا کہ صاحب یہ کمینل پولیٹکس کر رہا ہے تو میرا یہ کہنا تھا کہ آج کی دن کم سے کم ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہی غلطی کانگریس نے کری تھی انیس سو ننچاس میں بائیس تیس سے تیس دسمبر کی رات کو جو واقعہ ہوا پھر شلانیاز ہوا اس کے نتائج میں آج ہمیں نہ صرف ان کے کانگریس پارٹی کو بھوگتنا پڑے آج عوام کو بھی بھوگتنا پڑا یہ سوفٹ ہندوتوہ جو ہے ہارڈ ہندوتوہ سے بھی زیادہ خطرنا چاہیے مجھے لگتا آج ہمیں ان سب باتوں سے پہر ریس کرنا چاہیے جلانی صاحب آپ ان کی بات سے کتنا متفق ہیں کہ یہ سوال تو ہے ہی ساتھی مجھے لگتا ہمارے ملک کی اکثریت اور اخلیت دونوں نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے اخلیت نے اس لحاظ سے کی انہوں نے ایڈریس نہیں کیا شاہین باق کو اور ایک وقت میں مسلمانوں کے لیے کوئی بھی بات نہیں کی تب بھی مسلمان جو ہے وہ تعلیم اور صحت جیسے مددو پر ساتھ رہا اخلیت کی اگر بات کریں تو اخلیت کا وہ ووٹر جو دراصل مرکز میں موڈی کا ووٹر ہے لیکن موڈلی میں کیجری وال کا ووٹر ہے وہ بھی شاہین باق کی کرنٹ والی بات پر نہیں اچھلا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ریزلٹ ہے وہ ان لوگوں کو جواب ہے جو اس ملک کے عوام کو اس ملک کے اپنے ہی عوام کو دیش دروہی کہتے ہیں یا را مطلب ان کو پاکستانی کہتے ہیں اپنے ہی عوام کو تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی کی جو سنسکتی ہے دلی کا جو کلچر ہے وہ ہمارا آپ اس کو اپنے جو اس کا سمویدھان کے پریامبل ہے اس سے ملا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سمویدھان کے پریامبل میں بھی مختلف زبانیں مختلف مذہب اور مختلف سوچ کے لوگ کو کا ایک سنگم ہے اسی طرح دلی کا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام نے اس پریامبل کو ساکشات کیا ہے اپنے ووٹ کے لئے اور اس کے لئے ہم کریڈٹ دونوں کو ہی دیں گے اکسریت کو بھی دیں گے اور اخلیت کو بھی دیں گے اچھا اجاز خمر صاحب جیسے آپ وہ پولٹیکل چیزیں ہیں ارون کے جیوال کونسی راہ لیں گے اور جیسا میں انٹرکشن میں ہی کہا کہ آج انہوں نے بلکل جیسے ٹرمپ کہتے ہیں انڈریس کرتے ہیں لوگوں کو لب یو آل تو انہوں نے آئی لب یو کہا وہ ایک محض اتفاق ہو سکتا ہے اس کو کس مائنوں میں دیکھا جائے اور ارون کے جیوال بھی جب اب اپنے کو سینٹرل کے لیڈر کے طور پر آگے پروجیک کرنا چاہیں گے تو ذات اور مذہب کی بیڑیوں سے بے ساکھیوں سے آزادی لینا کتنا آسان ہوگا اس پارٹی کے لیے جو ابھی ریجنل پارٹی ہے اور اسے ناشنل بننا ہے دیکھئے میں جہاں تک عام آدمی بارڈی کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے ایک سوفٹ ہندو طوا کو شروع سے اپنایا ہے حالانکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ہندو طوا کی بات نہیں کرتے ہیں تو آپ درکرنار کر دیے جاتے ہیں میرے اپنے خاندانی میں اپنی خود کی مثال خاندان کی دیتا ہوں میں یہ بتاتے ہوئے نہیں تھکتا ہوں کہ سو سال سے میرے خاندان اس ملک کے نیشنلزم کے لیے کتنا بڑا کام کیا جامعہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ علیگر یونیورسٹی مسلم لیگ کارڈا تھا تو اس کو جواب دینے کے لیے جامعہ بنائی گئی تھی اور مولانا نے کتنی کوشش کری تھی لیکن حالات کیا ہے میں اپنے اپنے برہمن دوست سے بات کر رہا تھا ان کو ایک تلق لگا فوٹو دکھا رہا ہے تو ہسنے لگے بولے کہ آپ خوب تلق لگا لگا ہے کہ ہندووں کو بے خوب بنا رہے ہیں تو میں نے مزاق میں ہی جواب بھی ہے کہ جی میں تو گوم موتر بھی پی لیتا ہوں تو اس کے دوسرے ساتھی کھڑے تھے جو ایک جا رہانہ اور اس میں قوم پرستیم یقین کرتے تو انہوں مجھے پلٹ کے کہا تو پھر تو آپ بہت خطرناک ہیں آپ پاکستانی ایجنٹ ہوں گے کوئی مسلمان اتنا تو نہیں کر سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہماری قربانیوں کا مزاق بناتے ہیں اگر ہم قربانییں دے رہے ہیں تب بھی آپ کو ہمارے پر بھروسہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں ایک بڑا حصہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمد علی جنہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو زندگی بھر وفاداری کا ثبوت دینا پڑے گا تو مجھے کب تک وفاداری کا ثبوت دینا پڑے گے آپ کو لگتا ہے یہ موقع سے یہ باتوں کرنے کا یا پھر جذبات ہیں اس موقع پہ نکلنا چاہیے یا اکثریت مجھے نہیں لگتا ہے جیسے ان کے وہ ایک ایکسٹریمز دوست تھے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری اکثریت میں جو اکثریت ہے اس کی سوچے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ادرسل میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ گزرا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر آج دہلی کی ووٹنگ کے بارے میں بات کریں تو جو چوون فیصد ووٹ جو ہے ارون کی جیروال کی پارٹی کو ملے ہیں اور چالیس فیصد ووٹ ملے ہیں اسی نفرت والی پارٹی کو تو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کمر صاحب کی بات کو در کنار کر سکتے ہیں یا نظر انداز کر سکتے ہیں اس طرح کی منیٹلیٹی کو یا اس طرح کی جو وچار ہے اس کو پرووک کیا جا رہا ہے اور جو لوگ پرووکیشن میں پرووک ہو جا رہے ہیں وہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے کمر صاحب کو آج اپنے جذبات کو اس انداز میں نکالنا پڑ رہا ہے میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا وہ دوسری بات ہے لیکن یہ ترجمانی کر رہا ہے اس سوچ کی اور اس بھکت بھوگی کی کہ اس طرح کے کمر صاحب جیسے لوگ لاکھوں کروڑوں یہاں پر ہیں جو ان چیزوں کے شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ جیسے کہ جیسے رکھتا ہے کہ جب ایس طرف ہم پوزیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس دن جیسے کسی کے گھر میں شادی ہو اور اس دن کیا ہم بیٹھ کے کہ ایسے ایسے انتقال ہوا تھا پھر یوں چالیس سوہ ہوا تھا تو پھر تو ہم نیگٹیو ہو رہے ہیں بلکل آپ بجا کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کیا نیریٹیو بنانے کی کوشش کی گئی کتنے لوگوں کو یہ جواب دیا ہے میں یہی کروں یہی اس کی اچھائی ہے کہ اس نیریٹیو کو نکارا لوگوں نے اور اس میں چوون فیصد لوگوں نے چوون پلس چار اٹھاون فیصد لوگوں نے اس نیریٹیو کو نکارا اور چالیس فیصد لوگوں نے اس نیریٹیو کو ایکسپٹ کیا ہمارا دیش سے کیا ہونا چاہیے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ چالیس فیصد جو لوگ ہیں ان لوگوں کا نیریٹیو بھی بدلے اور وہ لوگ بھی اس اٹھاون فیصد لوگوں کی ویچار سے میچ کریں وہ اپنے روزی روٹی اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف بات کریں نہ کہ اسی نیریٹیو کے چاریمو جی لگتا ہے اجاز خمر صاحب کو موقع دینا چاہیے اجاز صاحب میں جلانی صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں بہت صحیح بات کہی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک الیکشن کے نچائے سے یہ نہیں ہوتا جو سر پر مسئیبت ہے جاریانہ قوم پرستی کی وہ ختم ہو گئی ہے جب لوگ سبھا کے الیکشن ہوں گے دوسرے سبھا ہوں گے تو پھر یہ اپنا اصلی رنگ دکھائے گی امیدی تو اسلام بھی کہتا میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو عوام کو بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہم اس ملک کے وفادہ شہری ہیں ہمیں بھی اتنی محبت ہیں ہم اس زمین سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے یہ نہیں کہیے کہ اسلام میں نیشنلزم کی جگہ نہیں ہوتی ہے اسلام میں وطن پرستے کو بہت بڑی جگہ دی گئی ہے ہمیں بتانا چاہیے لوگوں نے ان باتوں کو نکارا ہے اور ڈیلی الیکشنز اس کا جواب ہے جسے ساب سے شاہین باق کو استعمال کرنے کی کوشش کی لوگوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ یہ سب بہت زیادہ لمبے ٹائم تک یہ پولیسیز ہندوستان میں مہمان نہیں ہیں چالیں ایک بار پھر سے مدے پر آتے ہیں جلانی صاحب اب یہ تو ہو گئی جیت جو ہارا جو جیتا اور ہمارے ملک میں ایک نئی طرح کی پولیٹکس کی شروعات کا کریڈٹ اٹ لیسٹ ہم مانتے چلو وہ سوفٹ ہندو تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور سوفٹ ہندو تو میں آج کی تاریخ میں کوئی حرج بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے میں بھی متفق ہوں ہندو تو ضروری ہے آج کل کے سوال لیکن آگے ہم جلانی صاحب اب اگر ہم ارون کے جریوال کے لیے دیکھیں ان پہ یہ الزام رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ فری فنڈ میں کر کے لوگوں کو مفتخوری کی عادت ڈال دی اور ایڈوکیشن ہیلتھ بنیادی ضرورتوں پہ انہیں دوبارہ موقع ملا بڑی بات ہے کہ موڈی کا ووٹر بلکل متحد رہا ہی نہیں ہمیں ڈیلی میں کیجریوال کو دینا ہے شاہین باگ کے بعد بھی جتنا اچھا لائیا شاہین باگ کو اب کتنا چیلنجنگ ہوگا کیونکہ کسی بھی چیز کو کنسٹینٹلی مینٹین کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جس طرح کی ضرورت پیش آئے گی بجٹ کی ان تمام لوگ ان چیزوں کو جاری رکھنا اور پلس نئی چیزوں کو ایٹ کرنا جن کے وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ کافی بجٹ کا ملک رائیسز ہو سکتا ہے ان کے سامنے پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے لیکن کیونکہ ابھی جو انہوں نے کیجریوال صاحب نے کہا تھا ایک پانی کو چھوڑ دیں تو بجلی وغیرہ کو لے کر دوسری جو مرات جو دی گئیں وہ ابھی کچھ گم سے دی گئیں تھی تو ابھی ان کو جاری رکھنا بڑا چیلنج ہے اور ایڈوکیشن پر مسلسل اب انہوں نے کریا کہ ہم ہائیر ایڈوکیشن پر بھی اسی طرح کام کریں گے جس طرح پریمری ایڈوکیشن پر ہم نے کام کیا اور ہائیر ایڈوکیشن تک فری ایڈوکیشن کریں گے اور جو ٹیٹمنٹ وغیرہ ہسپیٹلز کا معاملہ ہے ان کو اور مطلب نئے طریقے سے مورڈرنائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں چیلنج تو ہے لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فری کی عادت ڈال دی اور اور ابھی بھی لوگ اس جیت کو حضم نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مفخوری کی جیت ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہنا ڈلی کے ووٹرز کی بیزتی ہے اپمان ہے کیونکہ اگر آپ بڑے بڑے وزراء کو دیکھیں یا نیڈارن کو دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے پیسے کو اب فری میں بات رہے ہیں تو ایک ایک وزراء ہمارے پرائیم میریسٹر ہزاروں کروڑ اپنے ویدیشی آتراؤں پر بہت سارے سوال اور بہت سے ایم پی این ایلو پر کتنے خرچ ہوتے ہیں جلیے جلانی صاحب آپ کو موقع دیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد بات کریں گے کیا دراصل مہاتمہ گاندی نے انیس سو نو میں جو ایک لڑائی شروع کی تھی ایک مثال کے خلاف جو مثال ہماری بات کی جنریشنز کو سننے کو نہیں ملتی ہے کی میاں اور مہا دیو ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں کیا وہ مثال واقعی میں جیتی ہے شاہین باغ کو اتنا اچھالنے کے بعد بھی ڈلی والوں کا جواب تو کم سے کم یہی کہتا ہے باقی ہمارے مہمان بتائیں گے ایک وقت پھر کے بعد دلی کے مالک ہم ہے دلی کے مالک یہ لگ نہیں ہے ہم دلی چلائیں گے ہم دلی چلائیں گے موسیقی سیاست کے سگرام سے سکتا کے شکھر تک سنسط کے سوال سے سرکار کے عمل تک سماج کے سروکار سے سمیہ کے سببات تک ہر مطے پر ہر ویباد پر ہم کریں گے ہستقشے کیونکہ ہستقشے ضروری ہے دلی کے مالک ہم ہے دلی کے مالک یہ لب نہیں ہے ہم دلی چلائیں گے ہم دلی چلائیں گے ہم دلی چلائیں گے تو بریک پہ جانے سے پہلے ہی مجھ سے جاس کمر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ جلانی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن مہاتمہ گاندھی کو لے کر جو میرا سوال تھا اس کا بھی جواب میں آپ دو جانے ہیں دیکھیں میں جلانی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کی فنڈ محدود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ارون کے جیوال کی میں تعریف کرنا پڑوں گا کی وہ بجٹ کو مینج کر لیں گے اس کی وجہ یہ ہے جو کم سے کم جو پندہ پرسنٹ ایک منیمم کرپشن ہوتا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت کم ہو گیا ہے اس میں سے بارہ تیرہ پرسنٹ وہ پیسہ بچا کر ڈیولمنٹ پہ خرش کر دیں گے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ مینج کر لیں گے میں اس معاملے میں ان کی تعریف کرتا ہوں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ سبح چناؤ ہو تو موڈی جی کی سیٹے بڑھ جائیں گی موڈی جی کی مقبول ہے نہ صرف ہندوستان میں ہندوستان سے باہر ہے اب مہاتمہ گاندی کی بات کرتے ہیں دیکھیں مہاتمہ گاندی جیسا ایماندار لیڈر تو پیدا نہیں ہو سکتا ایسا منصفانہ کریکٹر دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا اور کبھی کبھی ہمیں راہول گاندی میں بھی یہ چیزیں نظر آ دی تھی میں اس زیادہ خوش نہیں ہوں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے 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 کیجی والوں دوسرے بھی ہوں گی وہ آگے بڑھ کر مہاتمہ گاندی کے جو خیالات تھے ان کو آگے بڑھائیں اردوین کیجی بات جب شروع میں آئے تھے وہ سوراجے کی بات کرتے تھے سوراجے جو تھا مہاتمہ گاندی کا ڈریم تھا تو انہیں تھوڑا سا منصفانہ ہونا پڑے گیا حالانکہ جارہانہ قوم پرستی سے ایک دم چھٹکارہ نہیں پایا جا سکتا ہر اس انسان کو چاہیے وہ کسی دنیا کا سب سے خوبصورت ملک بن جاتا حالانکہ ابھی بھی بہت خوبصورت ہے یہاں کی میں مثال نہیں دے سکتا لیکن اگر آنے والے مستقبل میں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا یہ ایک میسیج ہوگا اگر دوبارہ ایک گاندی پیدا ہو جائے بہت خوبصورت بات آپ نے کہی اور یہ بات کم خواب زیادہ لگتی ہے جلانی صاحب جیسا میں نے ابھی یہ آپ نے خود بتایا کہ دیلی کی جو عوام ہے وہ مختلف ہے کیونکہ یہاں پر ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اور ایک بار پھر سے گاندی کی طرف لوٹتے ہیں گاندی جس ہندوستان کا خواب دیکھ رہے تھے اس کی تعبیر تو انہیں ابھی تک نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی کیا ہم مانے کی جو گوٹسیو اور گاندی کی لڑائی ہم نے گزریو چھ سالوں میں دیکھی بلکہ اس سے پہلے سے دیکھی اس میں ایک بار پھر سے گاندی کو بڑھت ملی ہے بھلے ہی جو بھی ووٹ پرسنٹیج کم ہو یا زیادہ ہو دیکھیں ایسا ہے کہ دیلی کے الکشن کو آپ نظریاتی طور پر اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے دیلی کے الکشن پر اس بات کو آپ مان سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سوچ کو نکار دیا اور اس سوچ کے اوپر اپنی ضروریات یا اپنی اس مطلب جو کیونکہ وہ جس پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں اور اپنے فیملی کو پالنے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کی صحت کے لیے وہ یہ آتے ہیں ان کے دماغ میں یہاں کے لوگوں کے دماغ میں وہ نظریہ رہا اور اس نظریہ پر انہوں نے ووٹ دی نہ کہ اس نظریہ پر جس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب اگر اس کو ہم یہ سوچیں کہ یہ نظیر بن سکتی ہے ملک کے دیگر علاقوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ قبل از وقت ہوگی بات ابھی یہ چیز ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کنہیہ کمار اور پورے بحار میں ایک یاترہ نکال رہے ہیں اور بڑا حجوم ان کی صبحوں میں آ رہا ہے عمر رہا ہے اور انتیس تاریخ کو وہ گاندھی میدان میں بھی ایک بڑی صبح کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو آوان کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر آئیے اسی کو تقویت دینے کے لیے اگر یہ لوگ جو لوگ یہاں پر آج جیت حاصل کیے ہیں اسی کو تقویت دینے کے لیے آگے نکلتے ہیں یا جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ راجستان گورنمنٹ نے کچھ دہلی گورنمنٹ کے موڈل پر کام شروع کیا ہے اور نیکسٹ الیکشن مہاراشتہ بھی کرنے جا رہا ہے تو ریزرویشن کے بھی ہجازتہ پانچ پرسن مسلمانوں کو شف سینہ ریزرویشن دینے کے لیے تیار ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ گاندھی کا ہندوستان جی ہاں میں تو بڑی تاجوب ہوتا ہے اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب موڈی جی باہر جاتے ہیں تو کبھی ڈاکٹر ہیڈگیواز صاحب کا یا ساورکر کا نام نہیں لیتے وہ مہاتمہ گاندھی مہاتمہ بودھ کا نام لیتے یہی تو گاندھی کا جلوہ ہے کہ گاندھی کی جو لوگ مخالفت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں وہ بھی گاندھی گاندھی کریں گے یہی تو کامیابی ہے دیکھیں آج جو امام حسین کے دشمنتے وہ بھی حسین حسین کرتے ہیں یہی تو ایک ثبوت ہوتا ہے یہی تو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کی مقبولیت کتنی ہے اور حالانکہ میں کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب یہ کانگریس اور آم آدمی پارٹی کا جھنٹا چھوڑی ہے لیکن سوال یہ ہے کانگریس ایجا صاحب آپ نے بہت بہت ضروری جگہ پر دھیان لے گئے کانگریس کی قربانی کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بلکل نام کے لیے الیکشن لڑا اور ان کے لیے اپنی ایگو اور وہ جو ایک ان کا خود کا بلو بلڈ والا اٹیٹیوٹ ہے اسے پیچھے رکھے انہوں نے بس الیکشن نام کے لیے لڑا اور آم آدمی پارٹی کو کھلا میدان دیا تاکہ بورٹ ڈیوائیڈ نہ ہو دیکھئے یہ تو خیر الزام ہوگا کہ وہ ہارنے کے لیے لڑ رہے تھے تو یہ تو ان کے مخالفین کا میں اس میں مانتا نہیں لیکن ہاں جو بلو بلڈ اٹیٹیوٹ ہے وہ ان کے گلے کا ملتہ بہت بڑا ان کا سردرد ہے اگر یہ نہیں سمجھیں گے نہیں سودھ رہیں گے تو یہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پائیں گے اور اسی لیے مہاتمہ گاندی چاہتے تھے کہ کانگریس کو ختم کر دیا جائے تاکہ چھوٹی چھوٹی سوشلسٹ پارٹیاں بن جاتی ہیں اس وقت یہ ٹکراو نہیں ہوتا تانہ شاہی نہیں ہوتی اگر سوشلسٹ پارٹیاں بہت ساری ہوتی تو ہمارے ملکی آئیڈیولوجی سوشلزم ہوتی یہاں پہ یہ جلانی صاحب کانگریس کو لے کے جو میرا سوال ہے کم سے کم کانگریس نے جو پسے منظر جو قربانی دی پردے کے پیچھے سے جو قربانی دی اسے ہم نے آپ نے محسوس کیا عوام نے بھی محسوس کیا ہوگا کیا لگتا ہے آپ قربانی مانتے ہیں دیکھئے میں اس کو قربانی تو نہیں کہتا لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی حالات کو پہچان لیا تھا اور کسی بھی نیشنل پولٹیکل پارٹی یا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کیونکہ اگر اس کو قربانی دینی ہوتی تو لوگ سبہ لکشن میں اسے سمجھوتا کر کے چناؤ لڑتی ایک دو تیس سیٹے اس کو مل سکتی تھی ابھی بھی وہ عام آدمی پارٹی سے مل کر دس سیٹوں پہ لڑتی تو دو تین سیٹ چار سیٹ ساری ساری سیٹے زبانہ ضبط نہیں ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بینیفٹ ان کی کانگریس کی کمزوری کا بینیفٹ کیونکہ کانگریس نے تین دن سے زیادہ پرچاری نہیں کیا کانگریس نے میڈیا میں پرچار ہوا یا میدان میں پرچار ہوا یا میڈیا میں اخباروں میں پرچار ہوا اس کا تین دن سے زیادہ پرچار نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ عوام پر کیا میسج جائے گا عوام پر میسج جائے گا کہ کانگریس میدان میں نہیں ہے تو اس کا فائدہ گاہے بگاہے چائن ڈیریک یا ڈیریک عام آدمی پارٹی کو ملا لیکن صرف عام آدمی پارٹی کو نہیں ملا یہ جو چار سیٹ بی جے پی کی بڑی ہیں اس ان سیٹوں میں بھی کانگریس کا ووٹ ہے کانگریس کا جو سیٹ جو چار پرسنٹ پانچ چھ پرسنٹ ووٹ بڑھا ہے جو چھ پرسنٹ ووٹ بڑھا ہے کم سے کم تین پرسنٹ ووٹ ایسا ہے جو کانگریس کا گیا بھی ایک لاسٹ ریاکشن اجازت کمر صاحب رسول اللہ نے اور قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو جز بات کے لیے اپنی طرف متنبع کیا گیا ہے میرے خیال سے میں کچھ غلط الفاظ کیا گیا ہے وہ ہے پڑھائی کم سے کم اس دور میں چاہے جو بھی حالات رہوں ہوں جو بھی پولیسیز رہی ہوں اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمان سمجھدار بھی ہوا ہے اور پڑھنے بھی لگا ہے اس کا کریڈٹ کم سے کم ہم کیا موشا کو دے سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال کیا ہے جتنی حکمتیں حملی سے ووٹنگ کی مسلمانوں نے کےجری وال نے آخری دور میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ان کا جو گھوشنا پتر تھا اس میں اندر تھا جو کچھ تھا لیکن پس منظر پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اس کے بعد بھی مسلمان بٹانے اور اب مسلمان پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے اور اس کا کریڈٹ گاہے بگا ہے کیا ہم بی جی پی کو دیں؟ دیکھئے کہ جب آپ کے اوپر آپ سب سے اچھی پرفارمنس چبی دیتے ہیں جب آپ اندر پریشر ہوتے ہیں یہ بہت پرانا ایک جملہ ہے اور میں بڑا خوش ہوں اس بات کو دیکھے کہ مسلمانوں نے اپنا رویہ بدلہ میں نے تو ایک ٹی وی چینل پہ یہاں تک کہا کہ مسلمان بہت زیادہ خوشنا ہوں کوئی ایسا الفاظ نہ استعمال کریں کوئی ایسے فوٹو نہیں ہے وہ شیئر کریں جس سے کیونکہ یہ جو لہر ہے یہ کسی آدمی کی لہر نہیں تھی کسی پارٹی کے لہر نہیں تھی مسلمانوں خلاف ناراض کی کی لہر تھی تو اس لیے مسلمان اعتیاد بڑھتے ہیں قرآن کا پہلا لفظ بھی ہے اقرآن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور دھیرے 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 بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم وہ ایسا کام نہ کریں جس سے سامنے والی پارٹی کو فائدہ ملے اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایسے گالی کلوٹ تو تڑاں بتتمیزی بات کرو کہ مسلمانوں کی طرف سے ریاکشن آئے اور اس کے جواب میں ہمیں فائدہ ملے تو یہ خوشی کی بات ہے لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا خاص کر کے ایجوکیشن اور سوشل ورک کے معاملے میں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماریاں مسجد کے لیے لاکھوں کا چندہ مل جائے گا مدرسوں کے لیے ہزار روپے مل جائیں گے ایک سکول بنانے کے لیے دس ہزار روپے کا چندہ اور ایک اسپطال کے لیے ایک ہزار کا نہیں ہوتا میں نے یہاں تک کہا کہ ہماری مسجدوں میں سولر پینر لنگی ہے اگر لائٹ چلی جائے تو ہم پانی بھی نہیں دے سکتے بس تو جلانی صاحب دس سیکنڈ ہے میرے پاس پولٹیکل میچورٹی آئی ہے اخلیت میں آپ نے جتنے سال سے جورنلزم دیکھا کتنے آپ نے چناؤ دیکھے جہاں مسلم ووٹ بڑھ جاتا تھا دیکھے ایسا ہے کہ میرے خیال میں دو ہزار چودہ میں ووٹ بہت بڑھ گیا تھا اس سے پہلے ایک دو الیکشن ہوئے جہاں ووٹ نہیں بڑھتا تھا لیکن دو ہزار چودہ میں ووٹ بڑھا اور ووٹ بٹنے کا فائدہ جو ہے بی جے پی کو مل گیا تھا اس کے بعد میں مسلمان نے جو بھی الیکشن ہوئے جہاں بھی وہ ٹیکٹیکل ووٹنگ کی جہاں جیسے لوگ سبہ چناؤں میں یہی ووٹ کانگریز کو گیا تھا جو اس کا بائس پرسنٹ شیئر ہو گیا تھا دہلی میں اور اب اس بار یہی ووٹ آمادین پارٹی کو چلا گیا کانگریز سے شفٹ ہو گیا تو کیوں کہ اس نے سمجھا کہ دہلی میں کانگریز کی سرکار نہیں بنے گی کانگریز بی جے پی کو ہرانے کی کوشش ملک پوزیشن میں نہیں ہے یعنی اس ویچار دھارا کو ہرانے کی پوزیشن میں کانگریز دیلی میں نہیں ہے اور نیشنل لیوی پر اگر کوز ہرا سکتا ہے تو وہ کانگریز ہے چلی یہ تو آگے تیہ ہو پائے گا لیکن کم سے کم آج یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جمہوریت کی یہ جیت ہے اور دلی کو ہم منی انڈیا کہتے ہیں تو منی انڈیا نے اپنا پیغام سنا دیا ہے دلی کے عوام کو مبارک بات ہم دینا چاہیں گے آپ دنوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور آئیے ہم سب ساتھ مل کر ایک یہ بھی وعدہ کرتے ہیں جس طرح سے قرآن شریف اور رسول اللہ نے ایڈوکیشن پڑھائی کے اوپر زور دیا اسی طرح انہوں نے پڑوسی کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا تو پڑوسی آپ کا ہم مذہب ہو یہ ضروری نہیں ہے تو پڑوسی جو ہمارے ہو ہم انہیں جب ساتھ لے کر چلیں گے سب ساتھ مل کر چلیں گے تب ہی یہ گاندھی کا بھارت بنے گا اور وہ ہی ہماری مکمل جیت اور میں اپنے پڑوسی پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس کو دھر جائیں اسلام کے حساب سے اپنے پڑوسی کے حق ادا کریں اور ہندوستانی بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور امن قائم کریں چلیے تو آج کی جیت دلی کی عوام کے نام اور جمہوریت کے نام دیجے اجازت آتا دونے کے مالک ہم ہیں دونے کے مالک یہ لگ نہیں ہے ہم دونے چلائیں گے ہم دونے چلائیں گے ہندہ